پہلے پاک سری لنکا ٹیسٹ میچ کے راول پنڈی کرکی ٹائم سٹیڈیم کے آٹھ ہے محقائق پنڈی سٹیڈیم سری لنکا کے لیے خوش قسمت گراؤنڈ پاکستان کو آخری تینوں ٹیسٹ میچز میں یہاں شکست ہوئی گرین کیپس کے لیے آئی لینڈرز کے خلاف کبھی نہ جیتنے کی روایت توڑنے کا مقابلہ دنیا کا کوئی بیسٹ میٹ پنڈی سٹیڈیم میں ٹریپل سنچری نہیں بنا سکا پہلے پاک سری لنکا ٹیسٹ وینیو کے مطلق مالواتی رپورٹ ملاحظہ کیجئے پاکستان اور سری لنکا میں محبائن دو ٹیسٹ میچوں کی سیریز کا آغاز 11 دسمبر کو شروع ہو رہا ہے جو دونوں ٹیمیں راول پنڈی سٹیڈیم پر مدے مقابل ہوں گی اس میچ کے وینیو میں راول پنڈی سٹیڈیم کے مطلق آٹھ اہم حقائق اور کار کے مطلق اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے مارے چینل کو سبسکرائب کریں یہ اس وینیو پر دونوں ممالک کے مابائن کینے والے جنہ 20 برسوں بعد پہلا ٹیسٹ میچ ہوگا اس سے قبل دونوں ٹیمیں اکلوتی بار فروری سن 2009 میں راول پنڈی سٹیڈیم میں مدے مقابل آئی تھی جس میں پاکستان کو دو وکٹ سے شکست ہوئی تھی یوں یہ پاکستان کے لیے اکلوکتا موقع ہے کہ وہ کبھی ٹیسٹ نہ جیتنے کا راول پنڈی میں روایت کو توڑے اور سیری لنکہ کی مقابل آئیت جیتے راول پنڈی سٹیڈیم پر پاکستان کا ٹیسٹ ریکارڈ بلا جلا ہے جو 1993 میں کوئی ٹیسٹ میچ نہیں آ رہا تھا لیکن 1998 کے بعد یہاں پر تین ٹیسٹ میچ کے لیے اور تینوں ہی ٹیسٹ میچ پاکستان ہار چکا تھا جس میں اسٹریلیا، سیری لنکہ اور بھارت نے پاکستان کو اس مقام پر شکست دی انگلکہ خلاف اپنے میچوں کو بھارت اور انگلنٹ کے خلاف سب سے زیادہ ٹیسٹ میچ پاکستان کے واضح رہے یہاں انڈیا نے سب سے زیادہ چھبیس ٹیسٹ میچ راول پنڈی میں پاکستان میں کیلے ہیں اس کے بعد انگلنٹ نے کیلے ہیں سری لنکہ ان تین ٹیموں پر خوش قسمت ٹیم ہے جن میں سری لنکہ کو کبھی شکست نہیں ہوئی اس کے علاوہ اسٹریلیا اور انڈیا ہے اسٹریلیا دو اور انڈیا ایک ٹیسٹ میچ کے لیے جنہیں شکست نہیں ہوئی راول پنڈی کرکٹ سٹیڈیم میں چار بار پانچ سو سائد رنز کے ٹارگٹ بنے ہیں جس میں دو اسٹریلیا میز بند پاکستان اور انڈیا نے ایک ایک دخم یہ کارنمان انجام دیا ہے اسٹیڈیم میں ابھی تک کوئی بھی کھلاڑی ٹرپل سینچری نہیں بنا سکتا ڈابل سینچری ضرور بان سکی ہیں جس میں راول ڈراویٹ میں ایسا دو سو ستر رنز کی ایننگز یہاں پر کیلی ہے جبکہ اس سے دس سال کلبل سہلی ملک نے دو سو سینتیس رنز بنائے کے اسٹریلیا کے کلاب سہی تنور واحد بیسٹمن ہے جنہوں نے راول پنڈی سٹیڈیم میں پانچ سو سے زیادہ رنز بنانے والے کا عزاز حاصل ہے انہوں نے دس میچوں میں دو سینچری اس میں پانچ سو چھیالیس میچ چھیالیس رنز بنائی ہے اس کے علاوہ معمولہ اور اسرائیلی ملک کو سب سے زیادہ رنز بنانے کا عزاز یہاں پر حاصل ہے راول پنڈی سٹیڈیم میں یہاں پر ایک سو چوبیس جس کے لڑیوں کو بیسٹمن بیٹنگ کرنے کا موقع ملا ہے جنہوں نے جن میں سائی دنور اور مائیکل سلیٹر ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ سینچری یہاں پر بنائی ہے راول پنڈی سٹیڈیم میں یہاں پر وقار یینس کو پانچ میچوں میں تئیس وکیٹس اور دوسرے نمبر پر بسی مکرم ہے یہاں پر ماکستان کے محمد زائد کو یہاں پر ساتھ وکڑ لینے کا عزاز حنسیلہ جنہوں نے اپنے ڈیبیو میچ میں یہاں پر ساتھ وکڑنگ لیا ہے پار سیری لنکا ٹیسٹ سیری میں بننے اور ٹوٹنے والے ریکارڈ دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑیے رہیے گا اور ہماری چینل کو سبسکرائب کریے گا اگلی ویڈیو کے ساتھ ہم پھر سے حاضر ہوگے چب تک لیا جازت دیجئے اللہ حافظ